شاہ چارلس سوم کو تاج پوشی کی تقریب کے لیے کسی ایک نہیں بلکہ کئی اہم چیلنجز کا سامنا ہے شاہ چارلس کی تاج پوشی کی تقریب جلد ہی منقد ہونے والی ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ شہزادہ ہیری اور میگن مار کر اس تقریب میں شرکت کریں گے یا نہیں سالہ کاروباری خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانیہ حالیہ برسوں میں ڈرگزٹ اور نکولا ایسٹروجن کے سکوٹش ازادی کی مہم کے بعد تقسیم ہو چکا ہے لہٰذا اس وقت ملک کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو کہ ان تمام زخموں کو بھر سکے اور برطانوی قوم کو دوبارہ متحد کریں انہوں نے یہ پیش کوئی بھی کی ہے کہ شاہ چارلس کو اتنے سارے چیلنجز کا سامنا ہونے کے باوجود بھی مجھے یقین ہے کہ تاج پوشی کی تقریب برطانوی امام کو اکٹھا کرے گی انہوں نے مزید کہا ہے کہ ابھی شاہ چارلس کو واضح طور پر یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ملک کو درپیش چیلنجز ان کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے ان کے لیے اپنے خاندانی مسائل اہم ہیں